بسم اللہ الرحمن الرحیم گبرایا ہوا تھا میرا میں نے کہا کہ گند ختم نہیں ہو رہا تھا سٹی روم میں یا بھی جو دو ٹیبل دیکھ رہے ہیں آپ ایک عثمان کا اور ایک احمد کا تو بہت زیادہ یہ جگہ کنجسٹڈ ہوئی ہوئی تھی میں نے کہا کہ اس کو ٹائڈی اپ کرنا بہت ضروری ہے ٹائڈی اپ کیا اس کو تھوڑا سا اوپن کروں جگہ کو تاکہ یہ آسانی سے عثمان اور احمد بیٹھ سکیں اپنا کام کر سکیں اور یہاں پہ جو فریج پڑھا ہوا تھا وہ میں ابھی اٹھا رہی ہوں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا میری لاس ویڈیوز میرا نیو کچن دیکھا ہوگا تو فریزر میں نے ابھی تک نہیں اٹھایا تھا تو میں نے کہا اس کو بھی آج اٹھا ہی دوں تو فریزر تو میں رکھ کے آگے کچن میں اور ابھی کرنے لگی ہوں سٹی روم کی سیٹنگ انشاءاللہ یہ پوری چینج کروں گی بلکل کیونکہ جگہ بہت یہاں پہ تنگ تھی اور یقین کریں کہ میرا ویسے بھی بہت زیادہ دل کرتا ہے سیٹنگ چینج کرنے کا ہر چھ ماہ کے بعد میرا دل کرتا ہے کہ اپنے روم کی سٹی روم کی تھوڑی سیٹنگ چینج کروں لیکن ابھی بہت ہی زیادہ مطلب گن دی گن نظر آ رہا تھا تو اس کے سلوشن میں یہی تھا کہ اس کو میں چینج کروں تو پھر تھوڑی سکے بعد پھر دوبارہ چینج کر لوں گی تو ابھی یہاں پر دیکھیں میں صفحہ موو کر رہی ہوں احمد اور عثمان گئے ہوئے تھے یہاں پہ ہوسپیٹل کیونکہ اس کے جو ہے احمد کے پاؤں میں کی جو انگلی ہے اس میں تھوڑا فریکچر ہوا تھا تو میں نے بس تھوڑی سی کی کہ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے سوجوں نہیں جاری تھی تو پھر دوبارہ بھی اس کو بینڈج لگایا انہوں نے تو اللہ کا شکر ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ پر خیالیت گزارے تو محمد آدم کو تو بالکل بھی نہیں بلائے وہ اپنے کمرے میں تھا اور یہ اکیلے ہی ساری سیٹنگ چینج کی ہے میں نے اور میں نے کہا نہیں جو ہے نہیں محمد آدم کو کوئی بھی وزن اٹھانے دوں گی لیکن یقین کریں آپ جب اس کو پتا چلا کہ ہمیں ممی نیچے کچھ کام کر رہی ہیں اور سمجھیں کہ اتنا اسے بورا لگا کیوں آپ نے اکیلے فریزر اٹھایا کیوں نہیں مجھے بلایا جو ہے تو وہ بہت اتنا مطلب وہ بولا ہے میرے اوپر اور اتنا مائنڈ اس نے کیا ہے میں ان کا پلیس شپ کر جواب اب اٹھا لیا تو کوئی بات نہیں لیکن اس نے کہا کہ مجھے بتانا چاہیے تھا جو ہے نہیں اٹھانا چاہیے تھا فریزر اکیلے نہیں اٹھانا چاہیے تھا تو پھر ابھی یہاں پہ رکھ دیا ہے اس کا ٹیبل احمد کا کمپیوٹر ٹیبل پورا ہے تو اس کی یہاں کی اوپر سے صفائی کر رہی ہوں یقین کریں اتنا سمان چھوٹا چھوٹا ہو جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتی کہ کہاں سے آ جاتا ہے میرے خیال میں ہر گھر کی یہ سٹوری ہے جہاں پہ بچے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ چیزیں ضرور ہوتی ہیں آپ کو صفائی چوبیس گھنٹے کرنی پڑتی ہے اور آج کل یقین کریں بچے گھر پہ ہیں سکول نہیں جارے تو بچے کھاتے پیتے ہیں بچے جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں چیز اٹھا کے وہاں رکھ دیتے ہیں اس چیز کی سختی رکھتی ہوں میں خیر کہ میں کہتی ہوں کہ نہیں اپنی چیزیں اپنی جگہ پہ رکھو بڑھتا ہوں بلکل بھی خالی نہیں پڑھا ہونا چاہیے اور اگر پڑھا ہوئے بھی ہے تو اس کو ڈھکی رکھنا چاہیے اور یہاں پہ دیکھیں قدیجہ بیٹھی ہوئی ہے اور یہ کپڑے کافی زیادہ دھولے ہوئے پڑھے ہوئے تھے سوفے پہ تو میں نے کہا اس کو بھی ساتھ ہی سمحال دوں یقین کریں کپڑوں کا اتنا زیادہ بڑا کام ہوتا ہے مجھے بلکل بھی فولڈنگ کرنا کپڑوں کو نہیں پسند ویسے تو کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے لیکن مجھے تھوڑی سی درست الرجی ہے تو اس وجہ سے مجھے بہت گبرات ہوتی ہے لیکن افکورس یہ مجھے ہی کام کرنا پڑتا ہے بچوں کو عثمان کو تو بلکل بھی نہیں کہہ سکتے اپنی لائف میں وہ بیزی ہیں تو اور تھوڑا بہت کروا دیں وہی بڑی بات ہے سیٹرڈے سنڈے کو میں محمد آدم احمد کو ضرور کہتی ہوں تھوڑی سی چلو میری ہیلپ کروا دو آپ کی ڈیوٹی ہے تھوڑی سی سوائی کرنے کی لیکن خود ہی بھول جاتی ہوں ان کی ڈیوٹی ہے یقین کریں ایسے بھی ہوتا ہے تو ابھی یہاں پہ ہو رہے ہیں کپڑے سارے فولڈ اور ان کو لگ رکھوں گے اپنی اپنی جگہ پہ ابھی میرے پاس علماری نہیں ہے وہ ساری چیزیں ماشاءاللہ کچن کی خریدی ہیں میں نے اور لیکن علماری بہت زیادہ ضروری ہے خرید نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ وہ بھی ٹائم پر آئی جائے گی تو کپڑوں کا رشت کافی زیادہ رہتا ہے میرے گھر میں کپڑس ہیں وہاں پہ بنی ہوئی ہے کپڑوں کی جگہ ساری لیکن پروپر جو علماری ہوتی ہے وہ نہیں لی ہوئی ابھی میں نے تو یہاں پہ دیکھیں محمد آدم بس یہ کیا رہا ہے ممی کیوں کیا ہے کیوں کام کیا اپنے اکیلا ابھی یہ ٹیبل جو نظر آ رہا ہے یہ کہتا ہے میں اکیلے اٹھاؤں گا میں ان کا نہیں اٹھا سکتے تم اکیلے میں خود اٹھاؤں گی تمہیں تو اتنا اس کا موٹ خراب ہوئا ہے اور یہاں پہ فائنل یہ لگ رہا ہے یہاں پہ برش لگ رہا ہے ابھی میں آپ کو باہر کا محسن دکھاتی ہوں یہ ہے باہر کا موسم سردی ہے لیکن الحمدللہ اتنی زیادہ نہیں ہے ابھی سٹی روم کی صفائی کر رہی ہوں لیکن ابھی گارڈننگ کی صفائی بہت ضروری ہے کرنی انشاءاللہ وہ بھی کرنی ہے اور یہ دیکھیں یہ یہاں پہ میں نے کارپیٹ بچھائی ہوئی ہے یہ دوالی کارپیٹ یہاں پہ بچھا دی اٹھا گیا یہ دیکھیں یہاں بناوں گی مٹی کچولا انشاءاللہ ایک دن اور پھر انشاءاللہ شیئر کروں گی آپ سب کے ساتھ ویڈیو انشاءاللہ تو ابھی کمپلیٹ کرتے ہیں سٹی روم کی صفائی انشاءاللہ اور یہاں پر ہو رہا ہے ٹیبل صاف اور یہ ٹیبل یقین کریں اتنا زبردست نکلا ہے یہ انٹیک جب میں نے خریدا یہ ہارویز سے خریدا تھا تو یہ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ انٹیک ٹیبل ہے تو کافی زیادہ مہنگا تھا میرے خال میں یہ اس کی پرائز اس وقت جو ہے ساڑھے پانچ سو کی لگی ہوئی تھی لیکن ہمیں ساڑھے تین سو چار سو پانچ کا سیل پر ملا تھا تو یہ بہت ہی یقین کریں زبردست سٹیبل ہے کپڑا ماریں تو گم سے کلین ہو جاتا ہے تو ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ پر دیکھیں گے کہ سٹیبل کی اوپر میں شیڈ بھی بچاؤں گی اور ساتھی میں نے سوچا ہم یہ عثمان کی کمپیوٹر کی تھوڑی ڈسٹنگ کر دوں اور تاکہ یہ کلین ہو جائے اور یہ دیکھیں یہ ٹی وی ہے یہ ٹی وی بھی خدیجہ نے جو ہے ہائیڈنسی کھیلتے کھیلتے مارا ہے پلیٹ تو ابھی سات ماہ نہیں ہوئے تھے خلیدے ہو اس کو تو ختم ہو گیا یہ دیکھیں ابھی چل رہا ہے الحمدللہ جب تک چلتا ہے تھوڑا بہت تک چلتے کھیں گے یہ ہو گیا یہ شیٹ نکالی ہے ابھی میں نے اندر سے اور میں نے سوچا آج بہت اچھا دن ہے تو آج اس طرح کرتی ہوں یہ شیٹ کو کٹ کے بچھا دیتی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں شیٹ کی کٹنگ ہو رہی ہے مصرفیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو کافی زیادہ ڈیلے ہو جاتا ہے تو آج سٹی روم کی چینج کی ہے سیٹنگ تو میں نے سوچا آج موقع بھی اچھا ہے بہتر ہے کہ سستی نہ کروں اس کو کٹ کے بچھا دوں اور یہ جو میں کٹ رہی ہوں یقین کریں بڑی ہی ٹیکنیک سے کٹ رہی ہوں چھوڑی کو گرم کر رہی ہوں کافی زیادہ یہ ٹھیک ہے اسمان سے یہ میں نے بلجیم سے سپیشل موائی تھی میں ان کو اسمان یاد سے دیکھا یہاں لنڈن میں میں نے دیکھا ہے سرچ کیا نہیں ملی مائٹ بھی ملتی ہو لیکن یہ ہے کہ ٹیبل صرف ہو جاتا ہے اتنا اچھا ہے ماشاءاللہ یہ میرا ٹیبل ہے میں نے کہا اس کو زیادہ خراب نہ ہو تو بہتر ہے دیکھیں ہمارا ٹیبل ماشاءاللہ کیسا لگ رہا ہے شیٹ بہت اچھی کٹی ہے الحمدللہ اور یہ پیسیز ہیں جو ابھی میں اٹھاؤں گی یہ پیسیز بچ جائے چھوٹا سا ایڈن نو یہ کدھر جائے گا فیلال اس کو یہاں رکھتی ہوں اور ایک ہی بچہ ہے اور سٹن ہمارا سٹن ہمارا کمپلیٹ ہو چکا الحمدللہ مجھے بڑا اچھا ہے یہ بڑا پسند آئے ماشاءاللہ ٹیبل الحمدللہ بڑا نائس ہے الحمدللہ یہ دیکھو ماشاءاللہ کوئی سرعت لگ رہا یہ بھی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں میرے سٹی روم کی سیٹنگ ہو چکے ابھی پہلے کیسے تھا اور کتنا زیادہ کنجسٹر تھا سارا سمان ادھر پڑا ہوا تھا اور اتنا دل پرشان تھا دیکھ دیکھ کے کہ یا اللہ یہ دونوں ٹیبل ساتھ جڑے ہوئے تھے محمد آدم عثمان کا بھی اور احمد کا بھی تو اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ کلین ہو چکا ہے ماشاءاللہ اب آپ بتائیں کہ یہ پہلے کیا حالت تھی اور اب کیا حالت ہے اور اس ٹیبل شیٹ کے بارے میں ضرور بتائیے گا یہ کیسے لگ رہی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ پورا تیار ہو جو کیسے سٹی روم ماشاءاللہ میرا دوسری طرف سے میں دکھاتیوں بھی اور یہ ہے یہ در سے سٹی روم ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹیبل شیٹ جو ابھی بچھائی ہے بہت دل خوش ہو رہا دیکھ کے ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے اس کو پہلے یہ دیکھیں ایسے آگئے نفس پیس ہے درازق باس گزرنے کے لیے لیکن اٹلیس جگہ کھلی ہوگی الحمدللہ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ مباریک میرا فائنل لک سٹی روم کا کیسا لگ رہا ہے آپ سب نے مجھے بھی کومنٹ کر کے بتانا ہے بہت کھلی جگہ ہوگی الحمدللہ یقین کریں بہت سکون مل گئے اللہ کا شکر الحمدللہ الحمدللہ اور بہت مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے اب یہ انشاءاللہ انشاءاللہ ساتھ سترہ رہے گا کیونکہ جو جو تنگ جگہ تھی وہ ختم ہو چکی اپنی اپنی جگہ احمد کی اور عثمان کی تو انشاءاللہ انشاءاللہ گن نہیں پڑے گا تو یہ ہے میرا فائنل سٹی روم کا لک کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ کیسا لگ رہا ہے میں تھوڑا سا آگے ہو جاتی ہوں بلکہ تاکہ آپ سب کو صحیح نظر آ جائیے دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ باقی سب کچھ تو ویسے ہی ہے جگہ کھلی ہوگی الحمدللہ بیسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی دعوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ پاک ہم سب کو اور آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور عباد رکھے آمین اللہ حافظ